احمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تمت کلمة ربی کا صدق و عدل لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم میرے محترم علم ایدین میرے محترم بزرگو بائیو دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اللہ شبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کی سلامتی اس کی رحمت اور اس کی برکت آپ سب پر ہو آمین اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور اپنے ماں باپ کے دعاوں سے آپ کے سامنے جو آیت پاک پڑی ہے پارہ نمبر آٹھ سورة الانام نمبر چھے آیت نمبر ایک سو پندرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا و تمت کلمة ربی کا صدق و عدلہ اور تمہارے رب کا کلام تمہارے رب کی حدیث صدق اور عدل پر مبنی ہے لا مبدلنی کلماتی ہی اللہ کے کلمات اللہ کا کلام اللہ کی حدیث اللہ کی احسن الحدیث بدل نہیں سکتی ہے وہاں سمیع العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ایک سوال پر گوھر کیجئے قرآن مجید اور احادیث سہیہ کی خبر اور طلب کس چیز پر مبنی ہے آپ سو کلمہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کریں اور ان سے یہ کوئیسن پوچھیں فضول خرچی کرنے کا تو پتہ ہے ناچ گانا ڈیک اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں شراب جوہ زناکاریاں ان کا تو پتہ ہے یہ پوچھیں قرآن مجید کی خبر کس چیز پر مبنی ہے اور قرآن مجید کی طلب کس چیز پر مبنی ہے وہاں آنکھیں جھک جائیں گی پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس تو سنا سکیں گے میتھمیٹکس کا کوارڈرٹک فارمولہ تو آئے گا نائنٹ کی فزکس کے نیوٹن کے تین قوانین تو آ جائیں گے اگر نہیں پتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے اولین مقاصد کتنے اور کون کون سے تھے یہ نہیں پتا ہے یہ مسلمان ہے وَزَمِهُ تُمْ نَسَارًا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود قرآن مجید کی خبر اور احادیث سیعہ کی خبر شدق پر مبنی ہے سچ پر مبنی ہے اور دونوں کی طلب قرآن مجید اور احادیث سیعہ کی جو طلب ہے وہ عدل پر مبنی ہے جو شخص ایک ہاتھ میں قرآن مجید کو پکڑے اور ایک ہاتھ میں احادیث سیعہ کو پکڑے وہ سیدھے ٹریک پر ہے اور وہ ٹریک جنت الفردوس کی طرف جاتا ہے اگر کسی تیسرے ٹریک پر چڑے گا جیسے آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ تیسرا ٹریک ہے پتہ نہیں کون کون سے ٹریک ہیں یہ سارے کے سارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں کوئی جنت کی طرف نہیں جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا تو کس اس سلوب کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم فرمایا تھا پارہ نمبر ایک ہے سورة الباقرہ نمبر دو آیت نمبر اٹیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جو بھی ہدایت آپ کی طرف آئے تو جو بھی اس ہدایت پہ چلے گا ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی گم ہوگا پتہ چلا زندگی گزارنے کا اسلوب قانون رولز اینڈ ریگولیشنز ذابطہ حیات اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے زمینی خود ساکتہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اور جو آج دیکھ رہے ہیں آپ سڑکوں پر یہ لائٹنگ یہ ڈیک بڑے بڑے سپیکرز گاڑیوں پر گوڑے کھچر گدے اونٹ سجائے ہوئے ایک ضعیف روایت کوئی دے دے احادیث سہیہ کی بات نہیں کر رہا ایک ضعیف پیش کر دے جس میں لکھا ہو کہ گوڑے سجائے اونٹ سجائے میں آپ سے پوچھتا ہوں پہاڑ بنانا کس کی صفت ہے یہ کس کے اختیار میں ہے اور جو گلی میں گندی گلی میں مٹی کی مکسر کر کے پہاڑی بناتا ہے اس نے اپنے آپ کو رب شو کیا ہے یا نہیں کیا ہے فیرون نے بھی کہا تھا انا ربکم العالی اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا اور جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ بنائے وہ اپنے زبان سے تو نہیں قرار کر رہا کہ میں خدا ہوں یا رب ہوں یا الہ ہوں لیکن اس کے ہاتھ شو کر رہے ہیں اس کے ہاتھوں سے جو حرکتیں کردوتیں ہو رہی ہیں وہ تو بتا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے اللہ ہدایت نصیب فرما دے اور بیت اللہ کس نے بنایا پارہ نمبر ایک سورة الباکرہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستائیس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ اور جب ابراہیم وَإِسْمَائِلِ علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھا رہے تھے تو اس سائط پاک میں بیت اللہ کی بنیادیں اور دیواریں کس نے اٹھائی تھی بولیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور جو لکڑی کا موڈل بنائے میں نے ایک ازاد کشمیر میں آج دیکھا کوٹلی میں گاڑیوں کے اوپر ایک کار کے اوپر بیت اللہ کا موڈل اور پیشے گاڑی کے اندر گاڑی کے اوپر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈل اور اندر گانے چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے پھر زلزلے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ابھی اللہ نے وہ جاتلہ کو برباد کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں بھی اس طرح زمین ہلنی شروع کر دے وہ خرافات عام ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتے ہیں وَطَمَّتْ قَلِمَتْ رَبِّ کا صدق وَعْدْلَ اللہ کے قرآن اب نبی علیہ السلام کے فرامین کی جتنی خبریں ہیں وہ سچی ہیں اور طلب عدل ہے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے شہی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نبی ہے اور اسی طرح شہی بخاری میں ایک اور جگہ پر حدیث موجود ہے تین ہزار تین سو چرانوے نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے اور شاعت عبد الرحمن بن غنم اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے مجھ سے سچ بولا ہے جھوٹ نہیں بولا ہے تابی رحمہ اللہ صحابی رحمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحابی نے جھوٹ نہیں بولا ہے سچ بولا ہے کیا فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہو ہم نے سنا کہ میری امت میں ایسے بدکار لوگ ایسے گمراہ لوگ ایسے بدکردار لوگ ایسے برے لوگ ایسے نافرمان لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری کو شراب پینے کو مرد حضرات ریشم کا لباس پہننے کو اور گانا بجانا فلمیں ڈرامیں ویڈیو کلپس ان سے ریلیٹڈ پوسٹیں ان سے ریلیٹڈ ان کو حلال اور جائز سمجھیں گے اور ان میں اپنا وقت زائع کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا یہ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنی رہائش رکھیں گے بنگلہ بنائیں گے جس طرح پورے کشمیر میں ہے اور اللہ تعالی ان کو بکریاں بھی دے گا مویشی دے گا چرواہے آئیں گے صبح کے وقت ان کے پاس اور ان کے جانور لے جائیں گے مویشی لے جائیں گے چرانے کے لیے شام کو یہ واپس کریں گے اسی دوران ایک فقیر آدمی آ کر ان سے اپنا تقاضہ پیش کرے گا کوئی ضرورت کوئی حاجت رکھے گا کہ مجھے یہ کام ہے یہ میرا کام کر دیں یہ اس کو ٹالنے کے لیے کہیں گے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کال آنا پرسو آنا فلان دن آنا یہ کہیں گے کال آنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی رات اللہ تعالی ان پر پہاڑ کو گرا کر ان کو تباہ اور برباد کر کے ہلاک کر دے گا اور ان کی صورتوں کو بندر اور خنجیر کی صورت میں تبدیل کر دے گا اور یہ قیامت تک بندر اور سور بنے رہیں گے یاد رکھئے جو زنا کرتا ہے وہ بندر سور بنے گا جو شراب پیتا ہے توبہ نہیں کرتا بندر سور بن جائے گا اور مرد حضرات جو ریشم کا لباس پہنتے ہیں توبہ نہیں کریں گے بندر سور بنیں گے اور جو گانے سنتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جاؤ مصبر ڈگری کالج میں چلے جائیں جیسی یونیورسی فیصل آباد میں چلے جائیں کتنے ہیں جن کے موبائل یہ غلاستوں سے بھرے ہوئے ہیں گانا سننے والا سیدیس محسن ادامت جلد نمبر تیرہ نبیل اسلام نے فرمایا جس نے گانا سنا اور سننے سے توبہ نہ کی حدیث سیدیس سننے کے بعد قیامت والے دن اس کے کانوں میں جہنم کا پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا سنے گانے آج کیا ہو رہا ہے معاشرے میں ہر موبائل کوئی ہوگا اللہ ماشاءاللہ جو بچا ہوگا نہیں تو گانے فلمیں ڈرامیں گھروں میں بھی یہ سارا کچھ خرافات توبہ کر لینی چاہیے مسلمانوں کو وگرنا اللہ کی طرف سے زلدل آتا ہے اور کوئی پتا نہیں ہے پھر ایس سون ایس پوسیبل پتہ نہیں کب زمین ہلنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پارہ نمبر سترہ ہے سورت الحج نمبر اکیس ہے اور بائیس ہے اور اس کی اید نمبر ایک ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو کتنے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گانا نہیں سنتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ فضول خرچی نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پہاڑی نہیں بناتا جو اللہ سے ڈرتا ہے بیت اللہ کا موڈل نہیں بناتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈل نہیں بناتا جو اللہ سے ڈرتا ہے شراب نہیں پیتا جوا نہیں کھیلتا والدین کی نافرمانی نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے قرآن مجید اور حدیث سیعہ سن کر مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو ادھر گردن چکائی ہو یہ ہے سچا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو قصو سلوب کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا جو آیت شروع کی سراج کی اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَتِ شِعِمْ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی عافت ہے بہت بڑی چیز ہے اور ہلکا سا ٹچ دوں جو قرآن مجید اور حدیث سیعہ کے مطابق نہیں چلتا اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں شرف قرآن مجید کافی ہے ہمیں شرف قرآن مجید کافی ہے احادیث کی ضرورت نہیں ہے ایسا شخص اسلام کے دائرے سے چلا جاتا ہے اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو پھر جو قیامت کے دن کا منظر ہے قیامت کی ہول لاکی ہے پھر اس کا کیسے پتا چلے گا سعیل بخاری مطبع اسلامی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر پچھتر ہے کتاب و رکاق حدیث نمبر سکس وائی ون نائن سعیل بخاری حدیث نمبر چار آزار اٹھ سو بارہ سعیل مسلم حدیث نمبر سیون زیرو فائف زیرو اور ابن ماجہ حدیث نمبر ون نائنٹی ٹو اس حدیث کی سند کے چھے راوی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں محمد بن مقاتل رحمہ اللہ نے بتایا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ نے بتایا اور وہ کہتے ہیں مجھے یونس نے بتایا وہ کہتے ہیں مجھے ابو سلمہ رحمہ اللہ نے بتایا ابو سلمہ رحمہ اللہ کو اس حدیث کے بارے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بتایا اور انہیں اس حدیث کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نبی کریم علیہ السلام کو اس حدیث کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے بتایا اور جبریل امین کو اس حدیث کے بارے میں اللہ ذوالجلالی والی کرام نے بتایا ہے اب بتاؤ حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں ہے حدیث حجت ہے یا نہیں ہے کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لے گا اور آسمانوں کو بھی اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹے گا ساتوں آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹے لے گا اور ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا سمہ یکولو پھر فرمائے گا آن المالک کہ اب میں ہوں بادشاہ آج زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے ہیں اللہ کرے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو یہ حدیث کی سمجھ آجائے تو پھر کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کریں گے اور نہ ان کو کوئی پریشان کرے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نبی علیہ السلام کو کس اسلوب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا پارہ نمبر پچیس ہے اور سورت الزخرف نمبر تر تالیس آیت نمبر تر تالیس اور چوالیس میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِقْ بِالَّذِئِ اُوْحِيَ اِلَئِكْ اِنَّكَ عَلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهِ قَبَلِي قَوْمِكَ وَصَوْفَتُ اسْعَلُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی طرف جو بھی وہی بیجی گئی ہے فَاسْتَمْسِقْ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اِنَّكَ عَلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ اے میرے نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراتِ مُسْتَقِيمِ پر ہیں اور آسمان سے کیا نازل ہوا ہے پارہ نمبر پانچ ہے سورت نساء نمبر چار آیت نمبر ایک سو تیرہ پارہ نمبر دو سورت البقرہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ہکتیس بارہ نمبر ایک سورت البقرہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو انتیس آسمان سے قرآن مجید نازل ہوا ہے آسمان سے حادثیں صحیح نازل ہوئی ہیں فرمائیں ان کو مضبوطی سے پکڑے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهُ قَوَلِ قَوْمِ قَوْمِ قَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے وَصَوْفَتُ سَعْلُونَ اور ان قریب آپ سب سے قرآن مجید اور حادثِ صحیح کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جس دن پوچھا جائے گا سن لیجئے فیصل آباد کے رہنے والو شاید دوبارہ ملقات نہ ہو سکے سیل بخاری ہے وَصَوْفَتُ سَعْلُونَ کی تفسیر ہے ان قریب تم سے پوچھا جائے گا اور کس حال میں پوچھا جائے گا سیل بخاری مطبوع اسلامی ہے جلد نمبر آٹھ سفر نمبر چھتر ہے کتاب ورکاق باب انہی اکمیز اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر چہزار پانچ سو اکیس ہے سعی مسلم حدیث نمبر سات ہزار پچپن ہے اور چار راوی ہیں حدسنا سعید بن ابی مریم والا اخبرنا محمد بن جعفر مولی احد یہ حشر ہوگا وصوفت سالون جب پوچھا جائے گا یہ انجام ہوگا قرآن مجید تم نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا احادیث سیعہ سنی تھی یا نہیں سنی تھی عمل پھر کیا تھا یا نہیں اس کو آگے بھی پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا ان کو عمل کرنے کی رغبت دلائی تھی یا نہیں دلائی تھی امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں مجھے صدیس کے بارے میں سعید بن ابی مریم رحم اللہ نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں مجھے اس صدیس کے بارے میں محمد بن جعفر رحم اللہ نے بتایا محمد بن جعفر رحم اللہ کا دوسرا نام ہے گندر رحم اللہ اور انہیں اس صدیس کے بارے میں بتایا ہے ابو حازم رحم اللہ نے ابو حازم رحم اللہ کو بتایا حضرت سہل بن سعیدی انساری قضرجی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پتہ کون صحابی ہیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں باننے چاہیے نماز میں ہاتھ کہاں باننے چاہیے یہاں ناف پر ناف سے نیچے یہ چھوڑنے چاہیے صحیح بخاری ہے حدیث نمبر سات سو چالیس ہے حضرت سال بن سعید جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب تکبیر پڑی جاتی یا قامت پڑی جاتی تو سپیشل سب کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کی یہ انگلی یہاں یہ زرا یہاں رکھیں اور دوسرا ہاتھ یہاں پر رکھیں اور جب اس طرح رکھیں گے ہاتھ کہاں یہ کہاں آئے گا علیکم السلام نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر یہ کہاں آئیں گے یہ انداز یہ انداز یہ سٹائل ہاتھ کہاں باندھنے ہیں جب اس طرح رکھیں گے ہاتھ تو ہاتھ یہاں آئیں گے نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے ایکسیس اف ایوری ٹھنگ اس بیٹ حضر سال بن ساتھ سائدی انساری رضی اللہ کوئی شدیس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ سلم نے بتایا نبی کریم صلی اللہ سلم کو جبریل نے بتایا اور جبریل کو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کیا بتایا ہے وَسَوْفَةُ تُسْعَلُون کے تیل بتا رہا ہوں اگر قرآن مجید یہ نصیت آدیس سے یہ نصیت اور یہ صدق اور عدل پر مبنی دونوں ذابطے دونوں اصول اس کے مطابق نہیں چلو گے تو جس زمین پر حشر ہوگا اس کا اس کا حال کیا ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دل لوگوں کا حشر جس زمین پر ہوگا وہ دو رنگوں کی ہوگی ایک سفید رنگ ہوگا ایک سرخ رنگ ہوگا دونوں کو مکس کر دیا جائے گا جیسے میدے کی روٹی صاف و سفید ہوا کرتی ہے ایسی زمین پر لوگوں کا حشر ہوگا کوئی درخت نہیں کوئی پہاڑ نہیں رینجز نہیں ہوں گے نپال کا ماؤنٹ ایوریس دس کلومیٹر اونچہ نہیں ہوگا بلتستان کا پہاڑ چودہ کلومیٹر وہ اونچہ نہیں ہوگا بابو سٹاپ سترہ ہزار سات تو پچیس میٹر اونچہ یہ نہیں ہوگا اس دن پہاڑ وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلِحِنِ الْمَنْفُوش دوئی کی طرح اڑیں گے اور جس نے قرآن مجید احادیثیں صحیح اس نصیعت پہ عمل نہ کیا کوئی بھی ہو کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو کسی بھی برادری کا ہو کسی بھی علاقے کا ہو اللہ کی زمین پر کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو یاد رکھو پھر اس کا انجام کیا ہوگا سہیل بخاری ہے وَا امامِ بخاری رحمت اللہ لے آپ کی قبر پہ اللہ قیامت تک رحمتِ نازل فرماتے رہے فرماتے ہیں حد دسن سہیل بخاری مطبوہ اسلامی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چھتر ستتر ہے کتاب و رکاب بابن قیف الحشر حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو بائیس سائی مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو دو نسائی حدیث نمبر دو ہزار چوراسی ہے پانچ راوی ہیں حدسنا مؤلہ بن وسد حدسنا وحیبو ان ابن تابوس ان ابی ہی ان ابی حریرہ رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطولا یوشر الناس یوم القیامت الاس سلاسی طرائق راغبین وراہبین واسنان الابعیر وسلاسة الابعیر واربعہ الابعیر وشرت الابعیر وطشر بقیتهم النار تقیل معاهم حیسو کالو وطبیت معاهم حیسو باتو وطسبی معاهم حیسو اسبہ وطنسی معاهم حیسو امسو استغفراللہ امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں مجھے اس حدیث کے بارے میں معلہ بن اسد رحم اللہ نے بتایا انہیں اس حدیث کے بارے میں وہائب رحم اللہ نے بتایا انہیں اس حدیث کے بارے میں ابن ابی طعوس رحم اللہ نے بتایا انہیں اس حدیث کے بارے میں ان کے والد صاحب نے بتایا انہیں اس حدیث کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتلایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا اور جبریل کو انہوا اللہ ذوالجلالی والاکرام نے بتایا قیامت کے دن لوگوں کو تین فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا یاد رکھئے فرقوں میں تقسیم کرنا یہ صفت اللہ کی ہے اور جو اپنی مرضی سے فرقے بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ فرقے بنے ہیں فرقے قیامت کا دن ہے قیامت کے دن نبیل اسلام نے فرمایا اور پارہ نمبر ستائیس میں سورة الواقعہ نمبر چھپن پہلا رکو سات نمبر آئید وَكُنتُمْ ازْوَاجًا سَلَاسَا تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے نبیل اسلام نے فرمایا يُو شَرُ النَّاسُ يُعْمَ الْقِیَامَةِ کہ قیامت والے دن لوگ تین گروہوں میں تقسیم کر دیا جائیں گے الَا سَلَاسِ تُرَائِكُ پہلا گروہ راگی بھی نہ وراہی بھی نہ رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہوگا جن میں سے ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے اور ہمارے ملک میں ایسا چینل بھی ہے جو کہتے ہیں بائیک پر اگر ڈبل سواری بیٹھنی ہو تو جو آگے بیٹھا ہے اس کے پیچھے گدی ہونی چاہیے پھر اس کے پیچھے دوسرا بیٹھے تاکہ طبیعت خراب نہ ہو لانت اللہ علی القاضی بین یہ دوسرا جو گروہ ہے یہ جنت میں جا رہا ہے بخاری عدیس نمبر 6522 سائی مسلم 7202 نسائی 2084 حوالہ غلط ہو جس چوک میں چاؤ الٹا لٹکاٹ کے مجھے جان سے مار دو لیکن اگر حوالہ صحیح ہے پھر آؤ اس طرف ڈبل سواری پہ بائیک پر دو بندے بیٹھے اور یہ گمرائی پھلائی جائے کہ درمیان میں گدی ہونی چاہیے پھر حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر نبی علیہ السلام آگے تشریف فرما ہے سواری پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پاس کڑے ہیں چار صحابہ رضی اللہ عنہ اور کڑے ہیں یہ پھر معاملہ کدھر جائے گا کیوں کہا نہیں شاہب کسی اونٹ پر دو آدمی شوار ہوں گے جو دوسرا فرقہ ہوگا اس کے بعد ایک حدیث پر بات ختم کروں گا اور کسی اونٹ پر تین آدمی شوار ہوں گے اور کسی اونٹ پر چار آدمی شوار ہوں گے وَعَشَرَتُ عَلَى بَحِرِنْ اور کسی اونٹ پر دس پندے شوار ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمائی یہ دو گروہ بچ جائیں گے یہ جنت میں جائیں گے اور جو تیسرے باقی بچ جائیں گے تیسرا فرقہ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اہلِ شرک ہوں گے فرمایا ان کو جہنم کی آگ میدانِ معاشر میں لپیٹ لے گا میدانِ معاشر میں جہنم کی آگ انہیں لپیٹے گی تو جہنم میں کیا بنے گا پھر فرمایا جب ان کو جہنم کی آگ لپیٹے گی وَتَقِيلُوا مَعَمَيْسُوا قَالُوا جب وہ کلولہ کریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی کیوں انہوں نے قرآن مجید اور حدیث سیعہ کو سمجھا ہی نہیں پڑھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے اور جو سنانے والے تھے قرآن مجید اور حدیث سیعہ ان کے اگست چلتے تھے ان کے خلاف پلنگیں بنتی تھی اور غلط قسم کے پرابوگنڈے بناتے تھے فرمایا جب یہ لوگ کلولہ کریں گے دوپہر کے وقت تو آگ بھی ان کے پاس ہوگی فرمایا جب یہ رات بسر کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی پہلہ جب یہ صبح کریں گے صبح کے وقت آگ ان کے پاس ٹھہری ہوگی اور جب یہ شام کریں گے شام کا وقت آئے گا شام گزار رہے ہوں گے تو آگ بھی ان کے چاروں طرف لپٹی ہوئی ہوگی شرابیل ہم من قطران و تقشا وجوہم نار آگے آگ پیشی آگ دائیں آگ بائیں آگ اوپر آگ نیچی آگ اور چہرے پر آگ ہوگی اور لباس گندکہ ہوگا اور جہنم کے اندر آگ کے پہاڑ کی چوٹی پر انہیں مار پڑ رہی ہوگی کیوں شرق کیا تھا بدات میں بڑے تھے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلوب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جس اسلوب کے مطابق آدم علیہ السلام کو سارے انبیاء علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا اور آخری بات ہے قرآن مجید اور حدیث سیعہ یہ اللہ کی نعمت ہیں اللہ کا فضل ہیں شفاہ ہیں برکت ہیں رحمت ہیں اور اگر کسی کی بیعت کا موقع ہے کسی کی بیعت کرنی ہو تو بیعت کا اسلوب قرآن مجید اور حدیث سیعہ کی روشنی میں حوالہ ذین میں رکھیے گا سیل بخاری ہے حدیث نمبر سات آزار دو سو بہتر ہے چار راوی ہیں بیعت کا اصول کیا ہے ہمارے ملک میں بلکل ٹوٹل اگینسٹ ہے اور بلکل فراد جھوٹ ہے اور بلکل جہنم کا ٹریک ہے شراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں بخاری کی روایت سیون ٹو سیون ٹو نمبر چار راوی یہ ہے بیعت کا اصول اور یہ ہے جندگی گزارنے کا اصول یہ ہے آدیش کی اہمیت امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں مجھے اس حدیث کے بارے میں اسمائیل رحم اللہ نے بتایا اسمائیل رحم اللہ کو امام مالک رحم اللہ نے بتایا امام مالک رحم اللہ کو عبداللہ بن دینار رحم اللہ نے بتایا اور عبداللہ بن دینار رحم اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہمہ نے خط لکھا عبدالملک بن مروان کو اور خط پہ الفاظ کیا تھے یباییوہو کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہمہ تیری بیعت قبول کرنے کو تیار ہوں وَأُقِرُّوا لَكَ بِسَّمْئِ وَتَّعَتِي اور میں تیرا حکم سنوں گا اور اس کے بعد تیرے حکم کو مانوں گا لیکن شرط رکھ دی صحابہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی تربیت امام کائنات علیہ السلام نے کی تھی شرط ہی شرط یہ ہے کہ اے عبدالملک بن مروان تیرا وہ حکم اللہ کی شریعت کے مطابق ہو اور تیرا وہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق ہو پھر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہمہ جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں تیرا حکم سنوں گا بھی اور اس پہ عمل بھی کرتا رہوں گا یہ ہے بیعت کا اصول اللہ تعالیٰ سمجھ نصی فرما دے اور یاد رکھیے آخر پر بات سراء کے حدیث سراء کے بعد ختم کر رہا ہوں اگر اس اسلوب سے ہٹ کر پھر کوئی چلے گا تو پھر وہ کس کنڈیشن میں اللہ کے سامنے جائے گا اللہ کی قسم میں رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حدیث پاک پڑھ کر سعی بخاری میں حدیث نمبر 6524 ہے سعی بخاری حدیث نمبر 3349 ہے سعی مسلم حدیث نمبر 7200 ہے اور نصائی میں حدیث نمبر 2080 ہے پانچ محدثین بیان فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو پانچ راویانِ حدیث حدثنا یہی ابن سعید اور دوسری حدیث پاک ہے وہاں پہلے راوی کا نام علی ہے حدثنا علیو پھر حدثنا سفیانو قال امر سمیت سعید ابن جبیرن سمیت ابن عباس رضی اللہ عنہما سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو انکم ملاق اللہ حفاتا عراتا مشاتا غرلن چار کنڈیشن میں لوگ اللہ کے سامنے ملاقات کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرو گے کہ ننگے پاؤں ہوں گے شورج سامنے ہوگا ننگے پاؤں ہوں گے یہاں تو نو کروڑ تیس لاک مربع میل کے فاصلے پر ہے تو جولائی کے مہینے میں دوپیر کے وقت آپ پندرہ منٹ جوتہ اتار کے نہیں پھر سکتے ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور قیامت والے دن کیا دوڑیں گے بھاگیں گے نبی علیہ السلام کی عدیث محسنہ احمد ہے جلد نمبر چودہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے قیامت والے دن بلکل سٹریٹ کھڑے ہوں گے اور ان کا سر اس طرح اوپر ہوگا جو تیسرا گروہ ہے سر اوپر ہوگا دائیں بائیں نہیں دیکھ سکیں گے پلک بھی نہیں جبک سکیں گے سو سال تک اسی طرح کھڑے رہیں گے کیوں اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے در پہ جھکے تھے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو چھوڑ کر اسی اور کا طریقہ اختیار کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ ملاقات کرو گے سب لوگ ننگے پاں ہوں گے ننگے بدن ہوں گے پیدل ہوں گے بغیر خطنے کے ہوں گے انکم ملاق اللہ تم سب اللہ کے ساتھ اس حالت میں ملو گے اور کیا قفیت ہوگی وہاں کون سی نسبت کام آئے گی کوئی نسبت کام نہیں آئے گی نسبت ایک ہی کام آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے ساتھ جڑ جاؤ حدیث پاک کے ساتھ جڑ جاؤ آدیث سیہ سے جڑ جاؤ یہ جہان بھی بن جائے گا وہ بھی بن جائے گا قبر بھی بنیں گی حشر بھی بنیں گی روزہ کوشر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مل جائے گا اور جنت میں اللہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیف فرما دیں گے اور جس آیت سے شروع کیا تھا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ فار فائنل ڈیٹرمنیشن وآخر داوانان الحمدللہ ربیلہ اللہ علیہ وسلم